تو فرنڈز بی بی گارڈن میں آپ کا سواگت ہے تو فرنڈز آج کی جو بیڈیو ہے کچھ نیو پلانٹ کے اوپر ہے جو میں نرسری سے لائی ہوں کیونکہ اس سمیں جو ہے اگر نرسری پہ جاؤ تو بہت ہی ڈیفرنڈ دیفرنڈ طرح کے جو پلانٹ ہے آپ کو فولوں والے مل جائیں گے تو جو میرے پاس نہیں تھے وہ میں لائی ہوں تو کون کور سے وہ پلانٹ ہے کیا ان کے نیم ہے کیا پرائز ہے جہی اس بیڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو اگر چاہو تو آپ بھی اس طر جو پلانٹ ہے اس میں نرسری سے لائے سکتے ہیں تو سب سے پہلا پلانٹ دیکھیں یہ ہے بگونیا کا پلانٹ جو میں لائی ہوں نرسری سے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں دکھا رہی ہوں پلانٹ بگونیا کے جو میں لائی ہوں اس بار پالی بیگ میں پشلی بار میں گملوں میں لائی تھی تو یہ دیکھیں دو کلر لائی ہوں دونوں کے جو پتوں کا کلر ہے وہ بھی الگ ہے اور فولوں کا کلر بھی الگ ہے اور یہ اس طرح سے پالی بیگ میں لگے ہوئے ہیں اور ایک وائٹ ہے اور ایک ریڈ ہے اور یہ دیکھیں جو ل اس سمیں بگونیا کے بھی پلانٹ لاسکتے ہیں اور یہ ٹونٹی ٹونٹی رویز میں ملے ہیں ہمارے در نرسریوں میں یہ مل جاتے ہیں ٹونٹی رویز میں کوئی نرسری والا جو ہے پچاس روپے کا بھی دیتا ہے تو تھوڑا سا جو پلانٹ بڑا ہو تو یہ دیکھیں جو میں پشلی بار لائی تھی یہ چالیس روپے کا بھید پوٹ ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہ ایک کیل کا پلانٹ میں لائی ہوں کیل جاک اس کو جو ہے آٹیفیشل کیابیج بھی بولتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس میں دو کلر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح کے پولی بیگ میں ہی لگے ہوا کافی ہیلڈی پلانٹ ہے اس میں ایک پرپل کلر اور ایک جو ہے آف بائٹ جا اس کو وائٹ جا کریم کلر بول سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ بھی جب یہ تھوڑے بڑے ہوں گے پلانٹ تو کافی لمبے سم تک یہ جو ہے بنے رہتے ہیں گارڈن میں مار چیپل تک میہ تک تو اس کے بعد یہ تھوڑے سے خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو پانچے مہینے یہ بہت ہی آرام سے رہ جائیں گے اب یہ دیکھیں میں نوممبر میں لائی ہوں تو مار چیپل تک یہ رہیں گے تو یہ بھی مجھے پندرہ بندرہ رپے کے ہی ملے ہیں اور اس کے بعد میں لائی ہوں یہ دیکھیں ایک ڈاگ فلاور میرے مجھے اس جویں έیک ہی پلانٹ ملا ہے کیوں کہ اس طریقے کا ایک ہی پلانٹ تھا اور میکنیں آگر چاہترھیں آپ اس طریقے سے پلانٹ اس سے ملا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت سارے الگ لگ کلر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بھی پوری سردیاں اچھے سے جو ہے فلاورنگ کرتا ہے اور پرائز بھی اس کا جو ہے کم ہی رہتا ہے نرسری پہ اور اس کے بعد دیکھئیے میں لائی ہوں ایک ایمپیشنز کا فلاورنگ پلان تو ایمپیشنز بھی یہ دیکھئیے میں ٹونٹی روپیس کا لائی ہوں اور یہ دیکھئیے اس کا جو پھول کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا جیسے دو کلر دو شیڈ میں ہے جو پشلی بار میں لائی تھی دیکھئیے دونوں جو ہے ایک پنگ ہے اور ایک ریڈ ہے تو یہ چالی چالی روپیس کا لائی تھی اور یہ دیکھئیے جو میں اب بھی پولی بیگ میں لائی ہوں وہ ٹونٹی روپیس میں لائی تھی تو جیسے ہی وہ پلانٹ گملے میں لگاتے ہیں تو اس کو جو پرائز ڈبل کر دیتے ہیں تو آپ کی چوئس ہے اگر آپ گملے میں لینا چاہتے ہیں تو اس گملے میں بھی لے سکتے ہیں دونوں طرح کے جو پلانٹ ہیں ہمارے در بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو یہ ٹونٹی رویز ملائی تھی میں اور بھی لانا چاہ رہی تھی مگر اس میں فول ابھی نہیں کل رہے تھے تو ایک کی دو پلانٹ میں ہی فول کلے ہوئے تھے تو جو مجھے اچھا لگا وہ ملائی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے پولی بینگ میں یہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کرائی سینٹموم کا ایک پلانٹ لائی ہوں میں تو کرائی سینٹموم میں اس میں جو ہے اس میں آپ کو بہت سارے جو کرائی سینٹموم کی لگ لگ ٹائپ نرسری پہ مل جائے گی اور پرائیس بھی سب کا جو ہے لگ لگ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جو پرمننٹ والے ٹائپ ہے یہ تھوڑی ہائٹ میں لمبی ہوتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے پورا سال بنا رہتا ہے اور یہ مجھے ٹونٹی رویز کا یہ پلانٹ آپ کو نرسری پہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا کسی بھی نرسری پہ آپ جاؤ گے تو جو تھوڑے جو دوسری ٹائپ کے ہوتی ہیں تو ان کا جو پرائیس ہے کہ انہوں کا 30 رہتا ہے کہ انہوں کا 50 رہتا ہے تو آپ اپنی پسند کے حساب سے لے سکتے ہیں کرائی سینٹموم کا بھی پلانٹ تو دو پلانٹ دیکھئے یہ میں جعفری جو چھوٹی ہائٹ والا ہی پلانٹ رہتا ہے تو وہ لائی ہوں اور یہ تو دس دس روپے کے ہی مل جاتے ہیں اور ان میں بھی بہت سارے فول آتے ہیں ان کو آپ چھوٹے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور بڑے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں دونوں جگہ جو ہے اچھے سے یہ چلتے ہیں اور اس کو جو دوپ چاہیے اچھے دوپ میں رکھئے اور تھوڑی سی جو ہے والدرین مٹی میں بنائیے اور مٹی میں تھوڑا سا جو مہچر بنا کر رکھئے تو یہ اچھے سے چلتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بھی اس طرح کیسے پولی بیگ میں ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی کافی لمبے سمیں تک فلاورنگ دیتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی بٹی میں لگائیے اور اچھی کنڈیشن میں رکھیں تو یہ بھی اچھے سی جب آپ کو فول دیں گے دو تین جا چار مہینے تک اس کے بعد یہ کیلنڈولا کا پلانٹ لائی ہوں تو کیلنڈولا بھی بہت اچھا سردیوں کا فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے اور یہ میں لائی ہوں ایک ہی پلانٹ کیونکہ جو باقی والے پلانٹ تھے وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے تو ایک ہی پلانٹ لائی ہوں تو پندرہ روے کا یہ مجھے ملا ہے کافی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس میں بھی کلر بھی اس میں دو تین ہوتے ہیں جیسے پیلا رنگ ہے جیسے ماسٹر کلر بھی اس میں ہوتا ہے تو اس کو بھی آگر چاہو تو آپ لائے سکتے ہیں تو اس کے بعد میں لائی ہوں چھوٹے چھوٹے جو سیڈلنگ رہتی ہے سینر ایریا کے دو پلانٹ لائی ہوں اور کچھ جرینیم کے بھی دو پلانٹ لائی ہوں تو دیکھیں یہ سینر ایریا کے پلانٹ یہ چھوٹے چھوٹے سیڈلنگ والے پلانٹ ہیں مجھے پندرہ مندرہ روپے کے انہوں نے دیئے ہیں تو بھار سے یہ سیڈلنگ آتی ہے پورنا بغیرہ سے تو اس کے بعد جب آتی ہے تو اس کے بعد وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اپنے پولی بیگ میں تو اس کے بعد جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہی کا ہی جو پرائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ چاہو تو اس طریقے سے جو سیڈلنگ والے پلانٹ ہے لے سکتے ہیں پندرہ مندرہ روپے میں اور یہ دیکھیں یہ جرینیم کے پلانٹ ہے تو گھر آتے ہی میں نے ان کو جھوڑ بھی کر دیا ہے اور کوکو پیٹ میں لگے ہوئے تھے تو کہیں یہ سستے بھی پانچ پانچ روپے میں بھی مل جاتے ہیں مگر ہمارے در نرسری میں دیو دس پندرہ روپے کا ہی ملتا ہے پلانٹ اور یہ دیکھیں میں نے ان کو ریپورٹ بھی کر دیا ہے تو اگر چاہو تو آپ بھی اس طریقے سے چھوٹے سیڈلنگ والے پلانٹ بھی لے سکتے ہیں اس سمینا سریت سے تو thank you friends ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپے کے ساتھ تب تک لئے بائی ہیپی گانے